اسلام علیکم کیسے آپ سب آپ کے سب ٹھیک ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو نیچ ٹاپک ہے وہ کمپلی میٹ سسٹم ہے آج آج ہم دیکھیں گے کمپلی میٹ سسٹم جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے تھے مختلف چیز جگہوں پر کمپلی میٹ سسٹم یوز ہو رہا تھا ورلڈ کمپلی میٹ سسٹم کیا ہوتا ہے اور کمپلی میٹ سسٹم ایکٹیف کیسے ہوتا ہے اور ہمارے ایمیون سسٹم کو جو کمپلی میٹ سسٹم ہوتا ہے یہ خراب ہو جائے تو کون کون سی ڈیزیزز یا پھر کون کون سی پیتھولوجی ہو سکتی ہے سب سے پہلے اس کا دیکھیں ذرا اوپر جو تعرف لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ سسٹم اف ہیپیٹی کلی ہیپیٹی کلی مطلب آپ کا لیور ہو گیا لیور سینٹیسائز جو پلازمہ پروٹینز یہ ہوتی پلازمہ پلازمہ پروٹینز ہے آپ کا جو پلازمہ ہوتا ہے بلیڈ کا اس میں موجود ہوتی ہے بلیڈ کے پلازمہ میں ہوتی ہیں لیکن سینٹیسائز کہا ہوتی ہے آپ کے لیور میں کہاں پر سینٹیسائز ہوتی ہے لیور میں لیکن لیور سے سینٹیسائز جو ہو کر وہاں سے آپ کے پلازمہ میں آ جاتی ہے بلیڈ میں آ جاتی ہے that play a role in innate immunity اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ کا جو کمپلی میٹ سسٹم ہے یہ کس immunity کا حصہ ہے innate کا کہ adaptive کا innate immunity کا جو کمپلی میٹ سسٹم innate immunity کا حصہ ہے اور اس میں پروٹینز ہوتی ہے جو کہ بندتی ہے آپ کے لیور میں ہے لیکن لیور سے ریلیز اوبر کہاں جاتی ہے پلازمہ میں آ جاتی ہے انفرمیشن اور یہ انفرمیشن بھی کراتے ہوتے ہیں آپ کی کمپلی میٹ پروٹینز ہوتی ہیں انفرمیشن بھی کراتی ہوتی ہے پیتھوجین آپ کی بارڈی میں انٹر ہو گیا ہے تو ان کے خلاف انفرمیشن کریں گی کوئی نا کوئی ایکشن کریں گی انفرمیشن کیا ہوتی اس کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ دیکھیں گے جنرل پیتھولوجی میں پڑھیں گے وہاں پر جو کمپلی میٹ سسٹم کی مین چیز ہے وہ ہوتی ہے یہ میمبرین اٹیک کمپلیکس میک ایم ایسی ڈیفنڈز اگینسٹ گرام نیگٹیو بیکٹیریا اب صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ میمبرین اٹیک کمپلیکس کس کے خلاف defend کرتا ہے گرام نیگٹیو کا خلاف defend کرتا ہے اور یہ میمبرین اٹیک کمپلیکس کیا ہوتا ہے ابھی ہم نیچے اس کو پڑھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ چیز دیکھ لیں کہ the CH50 test is used to screen for activation of the classical complement pathway کہ آپ کا جو complement system اس کا classical pathway active ہے کہ نہیں ہے اس کے لئے ہم کون سے test کرتے ہوتے ہیں CH50 یہ بس یاد لگ لیں کہ CH50 test ہے اور اس CH50 test سے ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ کا complement system کا جو classical pathway ہے وہ activated ہے کہ نہیں activated جو مین چیز ہے وہ ابھی ہم نے دیکھنی ہے اس میں سیمپل آپ نے یہی آدھ رکھنا تھا جو ہم نے اوپر پڑھا کہ آپ کا complement system بنتا کہاں ہے اس کی proteins liver میں بنتی ہیں اور plasma proteins ہوتی ہیں یعنی plasma میں موجود ہوتی ہیں پھر player role in innate immunity اور inflammation میں ہوتی ہیں membrane attack complex جو ہے یہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا کا خلاف defend کرتا ہے اور CH50 test جو ہے نا یہ screen کرتا ہے activation of classical complement pathway کو جانا یہ test کرنے کے لیے ایک test ہوتا ہے ہمارا اب آپ کو جو complement system ہوتا ہے اس کے active ہونے کے تین pathway ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین طریقوں سے active ہوتا ہے ہم دیکھ رہے تھے اگر B cell تھا T cell تھا وہ ساری پڑھ رہے تھے کہ یہاں سے انٹیجن آتی تھی آپ کے میکروفیج سے میکروفیج T cell کو دیتا تھا پھر T cell activate ہوتے تھے پھر جا کے اپنا response کرتے تھے B cell بھی activate ہوتے تھے پھر جا کے اپنا response کرتے تھے plasma cells بھی activate ہوتے تھے پھر جا کے antibodies بناتے تھے اور antibodies جا کے اس pathogen کی killing کرتی تھی تو مطلب ہر چیز پہلے کام کرنے سے پہلے وہ کیا ہوتی ہے activate ہوتی ہے complement system بھی پہلے activate ہوتا ہے اور اس کے activate ہونے کے تین طریقے ہوتے ہیں تین pathways ہوتے ہیں آسان سا ہے سیمپل سا ہے اس ڈائگرام سے ہم سمجھے گے انشاءاللہ ہو جائے گا تو وہ تین pathway کون کون سے ہے ایک alternative pathway ہے ایک لیکٹن pathway اور ایک classical pathway ہے سب سے important اور common جو pathway ہے وہ ہے اس classical pathway اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی آپ کی انٹی جن آپ کی بارڈی میں آیا ہے تو مجھے بتائیں وہ کون کون سی antibodies ہیں جو آپ کے complement system کو active کرتی ہے ڈائی جی ایم اور آئی جی جی very good کیونکہ ایک جو جی ایم ہوتا ہے وہ factory کو چلاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈائی جی اور آئی جی ایم complement system کو active کرتی ہے تو کوئی بھی آپ کا یہاں پہ pathogen آیا تو اس کو آپ کی آئی جی جی ایم اس کو کیا کر لے گی recognize کرے گی تو آپ کا بن جائے گا یہ لکھا ہوا ہے کہ antigen antibody complex بن جائے گا antigen اور antibody جب آپ اس میں مل جائے بائید ہو جائے اسے کہتے ہیں antigen antibody complex تو یہ antigen antibody complex بن جائے گا جیسے یہ antigen antibody complex بنے گا تو دوسری طرف سے اس کو کیا آکے لگے گا ڈائی جی جی کو complement system کیا آکے attach ہوگا complement system اور complement system کہاں پہ آکے attach ہوتا ہوتا ہے ch2 اور hinge region کے بیج میں آکے آپ کا complement system attach ہوتا ہے جیسے complement system attach ہوگا تو اس کی یہ والی protein c1 protein آکے attach ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسی c1 protein یہاں پہ attach ہوگی یہ proteins ہے اس کی c1 active ہو جائے گا اور active ہو کہ یہ c1 c1 esterase اور protease کے طور پر کام کرے گا کس کے طور پر c1 esterase یا پھر protease کے طور پر کام کرے گا esterase مطلب جو easteres کو توڑے گا protease جو مطلب کہ protease کو توڑے گا تو یہ کس کے طور پر کام کرے گا c1 basically c1 protease بن جاتا ہے ٹھیک ہے جردہ ہم یہ کہہ دے ہوتا ہے یہ کیا بن جاتا ہوتا ہے protease اب یہ protease کیا کرے گا c1 protease ہے تو اس کے اندر جو c1 protein پڑی ہوتی ہے کیا پڑی ہوتی ہے یہ مطلب کہ یہ c1 protein تھی simple یہ کیا بن گیا آپ کے c1 protease بن گیا یہ بھلا c1 protease کیا کام کرتا ہے کہ آپ یہ c2 کو پکڑے گا کس کو c2 کو اور اس کی cleavage کر دے گا اس کی کیا کر دے گا cleavage اس کو توڑ دے گا کس میں توڑے گا اس کو دو میں توڑے گا اس کو توڑے گا یہ c2 b میں کس میں اور c2 a میں c2 a میں repeat کر رہا ہوں کہ جب antigen آپ کی antibody کے ساتھ آ کے complex بنائے گی تو آپ کا c1 کیا ہو جائے گا active ہو جائے گا اور active ہو کر یہ کیا بن جائے گا c1 protease کیا بن جائے گا c1 protease تو یہ بن چکا ہے c1 protease آپ کا c1 protease c2 کی cleavage کرے گا کیس کی c2 کی cleavage کرے گا کس میں کرے گا c2 b میں اور c2 a میں تو یہ دو میں cleavage ہو گئی تو یہ دو میں cleavage ہو گئی اسی طرح یہ جس طرح c2 کو اس نے توڑا اسی طرح c4 کو بھی توڑے گا اور c4 کو کیا بنا دے گا c4 a and c4 b دو چیزیں اس کی بنا دے گا c4 a and c4 b اب آپ کا c2 b اور c4 b c2 b اور c4 b جو c2 کے ٹوٹنے سے c2 b بنا تھا اور c4 کے ٹوٹنے سے c4 b بنا تھا یہ دونوں combine ہو جائیں گے c4 b 2 b ایسے ہوگا نا ادھر سے کیا ملے گا c4 b اور ادھر سے کیا آئے گا 2 b تو یہ کیا بنا دے گا c4 b 2 b اسے کیا کہتے ہیں c3 convertase اسے کیا نام کہتے ہیں c3 convertase لیکن پیچھے دیکھیں پیچھے کیا بنا تھا اس کی پیچھے یہاں پر c4 a b بنی ہے اور c2 a b بنی ہے یہ آپ کے blood میں ڈیزول ہو جائیں گی کہاں ڈیزول ہو جائیں گی blood میں آپ کے blood میں جا کے یہ ڈیزول ہو جائیں گی blood میں چلی جائیں گی میں repeat کر رہا ہوں آپ کی ڈی بارڈی کے ساتھ ملی تو ڈی بارڈی کے ساتھ complement system آکے جڑے گا تو complement system کا c1 کیا ہو جائے گا active اور active ہو کر کیا بن جائے گا آپ کا c1 protease c1 protease c2 کو توڑ دے گا c2 a میں اور c2 b میں اور c4 کو توڑ دے گا c4 a میں اور c4 b میں جو c4 a ہے اور c2 a ہے یہ آپ کے blood میں ڈیزول ہو جائیں گی باقی کیا بچے گی ادھر سے c4 b اور ادھر سے c2 b c2 b یہ والی تو c4 b اور 2 b یہ یہاں پہ آگئی تو ان کا جو complex بنتا ہے اس complex کو کیا کہتے ہوتے ہیں c3 convertase کہتے ہوتے ہیں اب c3 convertase جیسا کہ اس کا نام ہے یہ act کرے گا c3 کے اوپر کس کے اوپر c3 کے اوپر اور c3 کی cleavage کرے گا c3 کی cleavage کس طرح کرے گا c3 a میں اور c3 c3 b میں سیم وہی process چلتا رہے گا c3 a میں اور c3 b میں پھر وہی c3 a blood میں کیا ہو جائے گا dissolve ہو جائے گا پیچھے کیا بچے گا c3 b اب پہلے مارے پاس جہاں پر کیا تھا c4 b 2 b اب ساتھ میں کیا جوڑ جائے گا 3 b یعنی b جتنے بھی ہیں وہ جوڑ جائیں گے تو کیا بن جائے گا ایک complex بن جائے گا اب اس complex کو کیا کہتے ہوتے ہیں c5 convertase کہتے ہوتے ہیں کیا کہتے ہوتے ہیں c5 convertase اب c5 convertase کیا کرتے ہیں جیسا کہ اس کا نام خود بتا رہا ہے کس کے پاس جائے گا c5 کے پاس اور c5 کو کیا کرے گا cleavage کرے گا اس کی convertase انزائم ہوگا یہ یہ اس کی cleavage کرے گا c5 a میں اور c5 b میں c5 a دوبارہ blood میں dissolve ہو جائے گی باقی کیا بچے گئے c5 b اب آپ کی c5 b بن گئی ہے c5 b c5 b c ملے گی کس کے ساتھ c6 کے ساتھ c7 کے ساتھ c8 کے ساتھ c9 کے ساتھ یہ ساری proteins مل جائیں گی جیسے یہ ساری proteins ملے گی تو یہ جتنی بھی کتنی proteins ہیں 1 2 3 4 5 یہ پانچوں proteins active ہو جائیں گی اور active ہو کر ایک complex بنا دیں گے اس complex کو کہتے ہیں mac complex یعنی membrane attack complex جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا تھا تو کیا بن جائے گا یہ membrane attack complex بن جائے گا اب یہ membrane attack complex کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کوئی بھی bacteria ہے تو ہم نے پیچھے اس کا function بھی دیکھا تھا membrane attack complex کا antibody کی function میں کہ membrane attack complex جا کے membrane کے اوپر بیڑ جاتا ہے اور بیڑ کے اس میں کیا کر دیتا ہے hole کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے hole سراغ کر دیتا ہے جب یہ سراغ ہوتے ہیں تو آپ کے جو اس کے اندر water پڑھا ہوا ہے آپ کے آپ کے نہیں بلکہ جو bacteria میں water پڑھا ہوا ہے اور اس میں electrolytes پڑھے ہوئے کیا پڑھے ہوئے electrolytes یہ imbalance ہو جاتے ہیں یہاں سے secretor ہو جاتے ہیں secretor یہ جیسے ہی بہر نکلتے ہیں تو آپ جو bacteria ہوتا ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے death ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے death تو اس طرح آپ کا complement system ایک طرح سے activate ہو رہا ہے اور ایک طرح سے activate ہو کر کیا بنا رہا ہے آپ کے membrane attack complex بنا رہا ہے اور وہ اپنا function اس طرح perform کر سمجھا گیا چیز تو میں اس کو دوبارہ repeat کرتا ہوں classical pathway بلکہ دوبارہ repeat بعد میں کر دوں گا اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ classical pathway کس طرح آتا ہے اس کو دوبارہ repeat میں کر دیتا ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد کروں گا ابھی کیونکہ چیزیں ملتے جلتی ہیں دوسرا اس کا process کونسا ہوتا ہے lectin manose pathway lectin manose pathway اب یہ دوسرا process کس طرح کا ہوتا ہے اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ بھی اس کو اسی طرح بھی لے کے آئے گا یہ بھی اس کو لیکن اس کا start ذرا ڈیفرنٹ ہوگا start تھوڑا سا ڈیفرنٹ لے گا یہ اور یہ start کس طرح لے گا دیکھیں اب lectin جو ہے نا proteins ہوتی ہیں جو آپ کے blood میں جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں lectin proteins ہوتی ہیں جو آپ کی body کے بلازمہ میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اب کوئی بھی آپ کا bacteria آیا ہے ٹھیک ہے let's pose it کہ یہ ایک bacteria آیا ہے تو bacteria کے اوپر sugar لگے ہوئے ہوتے ہیں for example manose sugar لگی ہے اس کے اوپر کیا لگی ہے manose sugar تو اس کے اوپر sugar لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کے blood میں جو lectin پڑی ہوئی ہے وہ اس کو recognize کرے گی یہ lectin پڑی ہوئی تھی protein اس نے اس manose کو recognize کیا اور اس کے ساتھ bind ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگئی bind میں repeat کر رہا ہوں کہ جب کوئی bacteria آتا ہے تو اس bacteria کے اوپر کوئی نا کوئی sugar پڑی ہوئی ہوتی ہے کیا پڑی ہوئی ہوتی ہے sugar for example manose sugar ہے تو آپ کی lectin protein protein ہے یہ کیا ہے گی lectin protein اس manose کے ساتھ کیا کر جائے گی bind کر جائے گی تو جیسے ہی اس کے ساتھ bind کرے گی تو آپ کا complex بن جائے گا lectin manose complex بن جائے گا یہ complex بن گیا lectin manose complex بن گیا کیونکہ دو چیزیں مل گئی ہیں آپس میں تو کیا بن گیا lectin manose complex آپ کا lectin manose complex ہوتا ہے سیم اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح آپ کا c1 protease کام کرتا ہے تو c1 like complex بن جائے گا یہ بھی کیا بن گیا دوبارہ c1 protease یا پھر c1 esterase بن گیا ہے تو یہ enzyme کس کے اوپر act کرے گا یہ c4 کے اوپر اور c2 کے اوپر c4 سے کیا بنا دے گا c4 a اور c4 c4 a کہاں چلی جائے گی blood میں ڈیزال ہو جائے گی اور ادھر سے c2 کس میں چلی جائے گی c2 b میں اور c2 a میں c2 a کس میں چلی جائے گی blood میں ڈیزال ہو جائے گی آپ کا c2 b اور c4 b یہ دیکھیں c4 b and 2 b مل کر کیا بنا دیں گی c3 convertease بنا دیں گے c3 convertease کا کام کیا ہے کہ c3 کو c3 a میں اور c3 b میں c3 a کہاں چلی جائے گا blood میں ڈیزال ہو جائے گا اور c3 b کس کے ساتھ مل جائے گا یہ c4 b تھا پہلے پھر 2 b تھا اور اب کیا آگیا ہے 3 b آگیا ہے تو اس میں دوبارہ بار بار c لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک پہلی بار c لکھنے پھر ساتھ میں لگاتے جائے 2 b 4 b 2 b 3 b تو یہ دوبارہ کیا بن جائے گا c5 convertease بن جائے گا c5 convertease کیا کرتا ہے c5 c5 a بنے گا c5 b بنے گا c5 a کہاں چلا جائے گا blood میں ڈیزال ہو جائے گا c5 b کس کے ساتھ ملے گا c6 c7 c8 c9 تو کیا بن جائے گا membrane attack complex یہ پھر اسی کی کیا کر دے گا serotoxic lyses کر دے گا یہ electrolytes والی یہاں پہ hole بنا دے گا اور اس کی lyses ہوگی اور بیکٹریہ کیا ہو جائے گا کھیل ہو جائے گا سمجھ آگیا آپ کو یہ لیکٹرن اور کلاسک پاتھوے لیکٹرن اور کلاسک پاتھوے لیکٹرن اور کلاسک پاتھوے کو ریپیٹ کروں میں اینیون ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ لوگ کا کوئی قویشن ہے ڈاکٹر زبیر کا قویشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پڑ رہے ہیں کہ c5 یہ جو ہم نے کہا کہ membrane attack complex بیکٹریہ کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے اور اس میں سراخ کرتا ہے تو کیا یہ سراخ کسپیز انزائم یا پھر پرفرنس کے ذریعے سراخ ہوگا اور کسپیز انزائم آکے اس کی پر پروسس کریں گے یا پھر کوئی اور پروسس ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا ہے پہلے بھی یہ قویشن کسی نے کیا تھا میں نے آنسر کیا تھا کہ یہاں پر یہ کسی قسم کا کوئی پرفرنس یا پھر کسپیز یا پروٹیز ریلیز نہیں ہوتے بلکہ آپ کا membrane attack complex جہاں پہ آکے بیٹھتا ہے اور نیڈل کی طرف جیسے نیڈل نہیں ہوتی کوئی تو اس میں نیڈل کی طرح سراخ کر دے گا جب نیڈل کی طرح سراخ ہوگا تو اس میں یہ الیکٹرولائٹس بیٹھ جارے جائے گا ایس میں یہ ایم بیلس ہو جائے گا اور وارٹرولائٹس ایم بیلس ہونے جیسے بیٹری کیا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگرہ جو ہمارا پروسس ہے وہ ہے alternative pathway یہ بھی ملتا جلتا ہے بس تھوڑا سا فرق ہے اس میں کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی بی بیکٹریہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پیمپس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پیمپس یاد ہیں پیتوجین اسوسییٹڈ مالیکلر پیٹرنز یاد ہے یہ لفظ پیتوجین اسوسییٹڈ مالیکلر پیٹرنز تو یہ کیا کرتے ہیں یہ پیتوجین اسوسیل مالیکلر پیٹرنز جب بیکٹریہ کے پاس ہوتا ہے تو یاد کریں ہم نے کہا تھا کہ جو بی سیلز ہوتے ہیں ذرا یاد کریں کہ بی سیلز خود بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہوتے ہیں کہ پہلے اوپر سے ان کے اوپر بی سی آر آئی جی ایم لگی ہوتی ہے نا تو اوپر سے یہ کسی بھی آپ کے اس کو پکڑتی ہیں پولی سکرائیڈ کو تو اس کے بعد اس کو سیکنڈ سیگنل چاہیے تھا تو سیکنڈ سیگنل کیا تھا میں نے یاد کرنے کا فارمولہ بتایا تھا کہ ممس کی جو ویکسینیشن ہے وہ بچے کو کیا ہوئی ہے کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہے تو کمپلی میٹ سسٹم بھی وہاں پہ آ رہا تھا کمپلیٹ مطلب کمپلی میٹ سسٹم سی تری بی سیکنڈ سکرائیڈ کے طور پر کام کر رہا تھا یاد ہے سی 3B تو اس نے کس کو پہچانا تھا اس نے پیمپس کو پہچانا تھا کس کو پیمپس کو یہ بھی ایک سیکنڈ سینگنل کے طور پر تھا تو یہ پیمپس اور یہ کمپلیمٹ سسٹم کا اپس میں کوریلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پیمپس ریکنگنیز کرتے ہیں آپ کا کمپلیمٹ سسٹم تو آپ کا C3 ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹک خود با خود اور ایکٹیویٹ ہو کر یہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے C3B میں کس میں C3B میں ریپیٹ کر رہا ہوں جیسے ہی کوئی بیکٹری آتا ہے یہ تیسرا پاتھ ہوئے یا الٹرنیٹیو پاتھ ہوئے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کو کوئی بیکٹری یا کچھ بھی آتا ہے تو اس کے پر پیمپس ہوتے ہیں ان پیمپس کو آپ کے جو ہے نا یہ C3B کمپلیمٹ سسٹم ریکنگنیز کرتا ہے اور آپ کا C3 کیا ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اچھا لاسٹ میں مجھے یاد دلنا ان دونوں کے اچھا تو C3 کیا ہو جائے گا ایکٹیو اور C3 کیا بنا دے گا C3B بنا دے گا C3B اب اوپر سے آئے گا فیکٹر D کیا آئے گا فیکٹر D اب فیکٹر D فیکٹر B کو پکڑے گا اور اس کو تبدیل کر دے گا فیکٹر B B میں ٹھیک ہے یہ آپ کے باڑی میں فیکٹر پڑے ہوتے ہیں کمپلیمٹ سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ فیکٹر D آئے گا اور اس فیکٹر B کو توڑ کر کیا بنا دے گا فیکٹر B B capital B اور small B بنا دے گا اب ایک طرف سے آپ کا کیا بنا ہوا ہے C3B بنا ہوا اور ایک طرف سے کیا بن گیا ہے B B بن گیا ہے یہ دونوں مل جائیں گے جیسے ہی یہ ملیں گے اس کو بھی کیا کہتے ہوتے ہیں C3 Convertase کہتے ہوتے ہیں اب C3 Convertase بالکل same passive process کرے گا کہ C3 کی breakdown کرے گا C3A میں اور C3B میں C3A آپ کے blood release ہو جائے گا جبکہ C3B کس کے ساتھ مل جائے گا اس کے ساتھ یہ دیکھیں C3B B B B اور ایک اور 3B اب یہاں پر دو 3B آگئے ہیں ایک تو یہاں سے ملا تھا ایک یہاں سے ملا ہے تو یہ complex بن جائے گا یہ والا اس complex کو کیا کہتے ہیں C5 Convertase اب یہ C5 Convertase کیا کرے گا C5 کوئی cleavage کرے گا کس میں C5A میں اور C5B میں C5A آپ کے blood میں dissolve ہو جائے گا اور C5B کیا کرے گا C6 C7 C8 اور C9 کے ساتھ مل جائے گا کیا بن جائے گا membrane attack complex اور کیا ہو جائے گی lyses serpactis security اس سے کیا ہو جائے گی کیلے ہو جائے گی آپ کے bacteria کی آپ کے pathogen کی سمجھ آگیا ہے یا پھر میں alternative pathway ایک بار پھر repeat کر دوں تک یاد ہو جائے ایک بار پھر repeat کر دوں تک یاد ہو جائے alternative pathway میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب کوئی بھی bacteria آتا ہے تو اس کے اوپر کیا لگے ہوتے ہیں پیمپس لگے ہوتے ہیں جب یہ پیمپس یعنی pathogen associated molecular particular petals ان پیمپس کو آپ کا c3 recognize کرے گا اور یہ recognize کر کر کس میں convert ہو جائے گا c3 B میں اوپر سے آپ کا factor D آئے گا اور factor B کو convert کر دے گا factor B B میں اب ادھر سے c3 B اور ادھر سے B B یہ دونوں ملیں گے کیا بن جائے گا c3 convertage c3 convertage c3 کی کلیویج کرے گا کس میں c3 a میں اور c3 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 a کہاں چلے جائے گا c blood میں dissolve ہو جائے گا اور c3 B آپ کا کس کے ساتھ مل جائے گا انہی کے ساتھ پہلے c3 B تھا اور B B تھا اور اب کیا آ گیا 3 B آ گیا تو یہ بن جائے گا c5 convertage c5 convertage c5 convertage c5 کی کلیویج کرے گا c5 a میں اور c5 b میں c5 a blood میں کیا ہو جائے گا dissolve پیچھے کیا رہے گا c5 B وہ c6 c7 c8 اور c9 کے ساتھ مل کر کیا بنا دے گا membrane attack complex جو آپ کے bacteria کی کیا کر دے گا lyses اور serotoxicity کر دے گا تو اس طرح bacteria کی کا ہو جاتی ہے سمجھ آ گیا تو almost process سارے same ہیں نیچے والے تو دونوں same ہیں نیچے والے تو دونوں same ہیں صرف نیچے والے میں تھوڑی سی changement ہے کہاں پہ changement ہے نیچے والے میں یہاں پہ باقی یہاں سے سارا وہ کیا ہو رہا ہے پھر آگے یہاں سے آگے یہ سارا same ہے یہ والا والا کیا ہے اور یہ بھی almost ملتا جلسکا ہے یہاは پر دیفرنٹ یاہا پر بھی تھوڑا ڈفررنٹ ہے لیکن یہاں پر یہ بھی کیا ہو جاتا ہے تو سمجھ آ گیا ہے کہ اس کے 3 pathways ہوتے ہیں اور یہ khan sur ty始igare gas سمجھ آگئے ہیں یہ دونوں کرے گا آپ کی اپسنیزیشن میں بھی کام کرے گا اور یہ آپ کی جو ہے نا مرین اٹیک کمپلیکس میں بھی ہیلپ آٹ کرے گا ابھی ہم اپسنیزیشن بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے جو کمپوننٹ سی فائیو اے سی تری اے جو بلڈ میں ڈیزالو ہو رہے تھے نا وہ بلڈ میں اے میں تو نہیں ڈیزالو ہو رہے اے میں تو بلڈ میں ڈیزالو ہو کر اپنا فنکشن وہاں پر بھی پرفارم کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے پرفارم کرتے ہیں اور سی تری بی آپ کی اپسنیزیشن میں کرتی ہے وہ بھی اوپر دیکھتے ہیں اور سی تری بی آپ کے اس میں مرین اٹیک کمپلیکس میں بھی رول کرتا رضا کر رہی تھے آپ لوگ ایک چیز بھول رہے ہیں میں نے کہا مجھے کچھ یاد دلانا اور آپ لوگ نے یاد ہی نہیں دلایا مجھے ہے مجھے یاد تھا مجھے یاد تھا تمہیں یاد ہو کیا یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا تو یہ لیکٹن اور آلٹرنیٹیو کیا ہوتے یہاں پر کوئی آپ کو انٹی جن دیکھ رہی ہے یہاں پر سوری آپ کو انٹی باڈی کا رول دیکھ رہا ہے ہے یہاں پر انٹی جن تو دیکھ رہی ہے انٹی باڈی کا رول دیکھ رہا ہے لیکن آپ کے کلاسیکل پاس میں انٹی جن کا رول تھا کہ پہلے انٹی جن آئی انٹی باڈی آئی جی جی یا آئی جی ایم کے ساتھ جڑی پھر یہاں پہ آکے لگا کمپلیمنٹ سسٹم ایسے نا اور یہاں پر کوئی انٹی باڈی ہے دونوں میں نہیں ہے تو یہ دونوں انٹی باڈی انڈی پینڈڈ ہوتے ہیں اور یہ انٹی باڈی گناہ تو وہ سارا پروسس ہوتا ہے میکروفیج تی سیل بی سیل پلازم سیل پھر جاکے انٹی باڈی بنتی ہے سارا پروسس چلتا ہے جب تک انٹی باڈی بنتی ہے تب تک انٹی باڈی آپ کو بچا کے رکھتی ہے کیسے بچا کے رکھتی ہے وہ ان دو پاتھ کے ذریعے آپ کا آلٹرنیٹیو پاتھوئے ایکٹیو ہو جائے گا لیکن ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آپ کا یہ ممرین اٹی complex اس طرح اس process کے ذریعے اور اس والے process کے ذریعے بن جائے گا اور آپ کے جو پیت ہو جائے نا اس کی کیا ہو جائے گی death ہو جائے گی پیٹریا کے کیا ہو جائے گی death ہو جائے گی تو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تین تین کیوں ہوتے سمجھ آ گئی ہے چلے اب ہم اس کی ذرا reading کرتے ہیں ان کے functions اوپر دیکھتے ہیں کہ جو c5a c4a جو وہ dissolve ہو گئے تھے blood میں وہ کیوں dissolve ہوئے تھے ان کے functions کیا ہے اوپر دیکھیں reading بھی کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں activation pathway تین ہوتے ہیں classic pathway igg or igm mediated ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور gm makes classic cars یا پھر آپ gm جو ایک فیکٹری کو چلاتا ہے اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ gm makes classical cars اس کے بعد آپ کا کہا ہوتا ہے alternative pathway ہوتا ہے جو کہ میکروب سرفیس molecules یعنی پیمپس کے اوپر کام کرتا ہے اس کے بعد آپ کا لیکٹن منوز اور ادھر شوگرز ان میکروب سرفیس ان کے ساتھ یہ ملے گا یہ بھی ایک pathway ہوتا ہے اس نے صرف یہاں پہ name لکھ دیا ہے explain of figure میں کر دیا ہے اب اس کے functions کیا ہوتے ہیں c3b جو کہ آپ کے membrane attack complex میں بھی کام کر رہی تھی لیکن ہم پیچھے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ کے c3b کس میں کام کرتی ہے optionization میں کام کرتی ہے کونسی antibody بارڈی اپسولیشن میں کام کرتی ہے انٹی بارڈی C3B جا کے لگے گی یا پھر IgG جا کے لگے گی اور Phagocytoses کی Phagocytoses کرائے گی آپ کے اس کو کہے گی آپ کے میکروفیج کو کہاو اس کو کھا جاؤ تو اچھا C3B کیا Directus کی Phagocytoses کراتا ہے یا کسی Antibody کے Threw کراتا تھا وہ Antibody کون سی تھی جو Indirect Observation کراتی تھی IgM IgM یہاں پہ آکے لگتی تھی اور IgM کے اوپر C3B لگتا تھا پھر یہ بڑھاتا تھا آپ کے میکروفیج کو میکروفیج آکے اس کی انگلف کراتا تھا تو اس طرح یہ Opsonization ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور یہ Opsonization نیچے لکھی ہوئے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے بھی ہے C3B and IgG are the two primary Opsonins Opsonins کیا ہوتے ہیں یہ Proteins ہوتی ہیں وہ Proteins جو آپ کی Opsonization کرائیں گی ان کو کیا بولیں گے Opsonin بولیں گے اور اس process کو کیا بولیں گے Opsonization بولیں گے In bacterial defense enhance Phagocytoses یہ تو آپ کو پتا ہے پہلے سے C3B also helps clear immune complexes immune complexes کیا ہوتے ہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا جب اللہ اچھا سٹارٹ بہت تب بتائیں نہیں بلکہ میں نے یہاں پہ بتایا ہے یہ جہاں پہ بتائیں Antigen اور Antibody جو آپ اس طرح مل جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں Immune complex Antigen Antibody complex کو Immune complex کہتے ہیں یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی Antigen and Antibody مل جاتی ہیں اور یہ complex بن جاتا ہے Immune اور یہ آپ کے blood میں پڑی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے کیا ہماری body یعنی اس سے یعنی وہ ہماری body کو یہ diseases cause کر سکتے ہیں وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کیا کیا diseases کرتے ہیں Hypersensibility میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی C3B آتی ہے اس کے اوپر لگ جاتی ہے اٹیش جاتی ہے اور اس کی کیا کرا دیتی ہے پھر کیا کرا دے گی آپسونیدیشن کرا دے گی اس کی فیگو سیٹسس ہو جائے گی اور وہ اس کو انگلف کر لیں گے میکروفیجز تو اس طرح جو آپ کے Immune complexes ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے کلیر ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے سمجھ آ گیا ہے اگلا دیکھیں جی اگلا کیا ہے اگلا ہے کہ C3 ہے وہ جو ڈیزالو ہو گیا تھا C4 ہے وہ جو ڈیزالو ہو گیا تھا یہ anaflexes کراتے ہوتے ہیں anaflexes کا کیا مطلب ہے کہ یہ جائیں گے اور آپ کے mast cells کو active کریں گے کن کو mast cells کو active کر دیں گے اور جب mast cells active ہوتے تھے ہم نے کل پڑھا تھا وہ کیا ریلیز کرتے تھے histamine very good تو یہ کیا ریلیز کرے گا آپ کا histamine تو آپ لوگ آپ بتاتے جائیں histamine کیا کرتی ہوتی ہے سب سے پہلے ویزو ڈیلیشن کرے گی کیا کرے گی ویزو ڈیلیشن ایسے سب سے آپ کا BP کیا ہو جائے گا ڈگریز ہو جائے گا آپ کا BP دوسرا جیے کیا کام کرتی تھی بروکیو سپازم کراتی تھی کیا کراتی تھی بروکیو سپازم تو آپ کی یہ sharpness sharpness of breath ہو جاتی تھی sharpness of breath ہو جاتی تھی تیسرا کیا کراتی تھی یہ GIT کی mortality کو increase کر دیتی تھی جب GIT کی mortality increase ہوتی تھی تو آپ کو ڈیریا اور ومیٹنگ ہو جاتی تھی ڈیریا اور ومیٹنگ چاہتا یہ کیا کراتی تھی آپ کی سکن کے اوپر ریائشنز بان جاتی تھی اس طرح دانے سے بان جاتی تھی آپ کی سکن کے اوپر تو یہ سیم چیز کہ آپ کے سی فائی سی تری اے سی فور اے اور سی فائی وے اینفیلیکسز کراتے ہیں اینفیلیکسز کا مطلب ہوتا ہے ایلرژیک ریاکشنز کہ کسی ایلرژین کو دے کے ایلرژیک ریاکشنز دینا اینفیلیکسز کلاتا ہے تو جب کوئی ایلرژیک آئے گا کرے گا ہسٹامین ہسٹامین آپ کی ویزو ڈیلیشن کرا دے گی آپ کی شارٹنس آف بریت بروکو سپازم کے ذریعے آپ کے جی آئی ٹی میں ڈیریا اور ومیٹنگ کرا دے گی اور یہ ایلرژیک ریاکشنز بھی آپ کو شو ہوں گے آپ کی سکن کے اوپر کیا بن جائیں گے ایلرژیک ریاکشنز سکتے ہیں سمجھ آ گیا ہے یہ آپ اس کو سیمٹمز بول سکتے ہیں آپ اس کو سیمٹمز بول سکتے ہیں یہ ایلرژیک ریاکشنز کے سیمٹمز ہیں اگر ہسٹامین زیادہ ریلیز ہو رہی ہے اگر یہ والے آپ ہو رہے ہیں یہ والے انفیکشنز جب ہو رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں جب سانس کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم انٹی ہسٹامین دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم جو ہے نا کلور فنٹرمین جو ٹیبلٹ دیتے ہیں وہ انٹی ہسٹامین ہوتی ہے جب آپ کی بارڈی کے اوپر کوئی ریشنز یا سکن کوئی الرجی ہوئی پڑی ہوتی ہے تو وہ انٹی ہسٹامین ہوتی ہے تاکہ ہسٹامین کم ریلیز ہو ہسٹامین کم ریلیز ہوگی تو یہ آپ کے سکن ڈریسز کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے تو ان کو آپ سیمٹمز کے طور پر بھی لے سکتے ہیں آگے دیکھیں جو سی فائیو اے ہے سی فائیو اے یہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے اور سی فائیو اے نیوٹروفیل کیمو ٹاکسز یعنی کہ آپ کے بلاڈ میں جو نیوٹروفیل پڑے ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے کیمو ٹاکسز یعنی ان کو اٹریکٹ کرتا ہے اور بلاتا ہے اور جہاں پر آپ کا پیتوجن پڑا ہوتا ہے اس کو وہاں پہ لے کے آتے ہیں اور کیا کراتے ہیں انفلمیشن کراتے ہیں اس بات کا پتہ ہے کہ نیوٹروفیل کو بلاتے ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں اور نیوٹروفیل کیا کرتے ہیں انفلمیشن کہ آپ کے سیل کی سیروٹاک سے کلنگ ہوگی اس کا جو ہے نا وہ بیلنس جو خراب ہو جائے گا کس چیز کا بیلنس خراب ہو جائے گا الیکٹرولائٹس اور سمجھ آگے یہ چیز ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے چلیں آگے دیکھیں آگے کیا ہیں انہی بیٹرز انہی بیٹرز یہ Надо کہ آپ دیکھیں جو ریپیٹے کیا ہوتا ہے یہ یہاں پر دیکھے کہ آپ کا جو ریپسیے ہوتا ہے ریڈ بلڑڈ سیل ouaisと思ا ہے آپ کے ریڈ بلڑڈ سیلکے ان کو برباد کر سکتا ہے تو آپ کے red blood cells کے اندر ایک ہوتا ہے جین جسے کہتے ہیں پیگا جین کیا کہتے ہیں پیگا جین اب اس پیگا جین نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک پروٹین کو بنانا ہوتا ہے وہ اس پروٹین کا نام ہوتا ہے جی پی آئی پروٹین کونسی جی پی آئی پروٹین جی پی آئی پروٹین کہاں بن جاتی ہے اس کی سرفس کے اوپر جین کا نام کیا ہے پیگا جین اور پیگا جین کیا بنائے گا آپ کے ایک پروٹین اس پروٹین کا نام کیا ہے جی پی آئی یاد کیسے رکھنا ہے پی آئی جی اے پی گا جی تو اے کو بھول جائیں ٹھیک ہے جی پھر پی پھر آئی پروٹین تو پی گا جین بنائے گا جی پی آئی پروٹین اور جی پی آئی پروٹین آپ کے آر بیس چیز کی سرفس کے اوپر بیٹھ گیا ہے اب جی پی آئی جو پروٹین ہے اس کا کام کیا ہے یہ سمجھ لیں ایک قسم کا زنجیر ہے کیا ہے زنجیر ہے اس نے میرا اس نے کیسے چیز کو باندھ کر رکھنا ہے اب آپ کا ایک ہوتا ہےq ڈی rules DOF یہ ڈی ایک ہے یا لکھا ہوا ہے ڈکے ایکسلیرٹنگ ایک یعنی یا یہ کس چیز کو ڈکے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو کرتا ہوسکو ایکسا ریکھا کرتا ہوسکر ریکھا کرتا ہے کہ اس کےchos کے ٹکے کرنے کو ڈسٹرائے کرنے کے ٹھیک ہے تو یہ دی اے ف ہوتا ہے مطلب یہ آپ کا سمجhlại Researcher ہے اور چندہ میں اس کا یہ جنگلی کیے FM ٹھول میں نہیں آرہا تو یہ کہتا ہے کنٹرول میں نہیں آرہے ہو تو یہ ذرا میرے پاس آؤ میں تمہیں کنٹرول کر کے رکھتا ہوں تو یہ یہاں پر ڈی اے ایف کو انکر کر کے رکھے گا کیا کر کے رکھے گا حل مکر یہ یہاں پہ اس کو جکڑ کے رکھے گا تو میں ریپیڈ کر رہا ہوں پیگا جین کیا بناتا ہے جی پی آئی بروٹین جسر فرحروتی آئی بروٹین کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ DAF یعنی decay accelerating factor کو anchor کرتا ہے وہاں پر بٹھاتا ہے وہاں پر اس کو bind کرتا ہے وہاں پر اب یہ جو آپ کا DAF ہے یہ یہاں پر آکے یہ bind ہوا ہوا ہے یہ یہاں پر آپ کا باندھا ہوا ہے شیر ہے اب یہ آپ نے شیر ایک پالا ہوا ہے تو اگر بحر سے کوئی complement system آتا ہے کیا آتا ہے complement system اور complement system active ہونا چاہتا ہے یہ already active ہے تو وہ جیسے ہے آپ کے آر بیسیز کے اوپر اٹیک کرنا چاہے گا تو یہ شیئر کہے گا بھی میرے مالک کو ہاتھ نہیں لگانا میں تمہیں چیر پھار جالاتے ہوں گا تو یہ کیا کرتا ہے اس کمپلی میٹ سسٹم کو اس کے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا آپ کے آر بیسیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ کمپلی میٹ سسٹم جو ایکٹیو ہے آپ کے آر بیسیز کی توڑ پوڑ نہ کر دے سمجھا گئی ہے اچھا اس کا ایک اور ساتھی بھی ہوتا ہے کس کا آپ آپ کے اس ڈی اے ایف کا یعنی شیئر کا ایک ساتھی ٹائگر بھی ہوتا ہے وہ اس کو میرل کر لے ایم آئی آر ایل یہ میرل ٹھیک ہے یہ میمبرین انہیبیٹر جو ہے نا یہ ہوتے ہیں اس کا پورا نام مجھے بھول رہا ہے یہ ہوتے ہیں میمبرین انہیبیٹر آف ریاکٹیو لائسیز یہ کیا میمبرین کی جو ہے نا یہ لائسیز نہیں ہوتے تھے اس کی توڑ پوڑ نہیں ہوتے ۔ اس کی وہ میمرین انہیبیٹر ہوتے ہیں میبرین کی لائسیز کو انہیبیٹ کرتے ہیں اس کو نہی ہوتے ہیں یہ بھی کیس کے اوپر لگے ہوتے ہیں آپ کے اسی جی پی آئی پروٹین کے اوپر یہ بھی ادھری ادھری لگے ہو ہیں جی پی پروٹین کے اوپر اور ان کا کام بھی وہی سیم ہے کہ اگر آپ کا Komplément raelس سسٹم آ رہا ہے تو اس کوسے بچائیں گے کہ میرے مالک کو تم نے کچھ نہیں کہنا تو تم نے آر بئے چیز کو کچھ بھی نہیں کہنا اب یہ دیا ایف ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے quite 55 اس کو بولتے 작ال 55 اور مرلڈ کو دوسرا بولتے ہوتے ہیں . 59 بھی بولتے ہوتی اندر مرلڈ ہے اب جی پی آئی پروٹین دو چیز کو اینکر کراتا ہے ایک آپ کے ڈی اے ایف کو دوسرا آپ کے اس مرلگو یہ ڈی اے ایف کو اور مرلگو دونوں کا کام کیا ہے کہ کمپلی منٹ سسٹم کو اس کے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا اور آپ کے جو یہ جو آپ کے آر بی سیز ان کو ڈیسٹرائے ہونے سے مچ آتا ہے سمجھا گئے یہ کنسیپ جو ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہوئے تو اس کے پیچھے کا سارا کنسیپ سمجھا گئے میں آگے بڑھوں میں چل آگے بڑھتے ہیں cd-59 ہوتا ہے میمبرین انہیبیٹر ری ایکٹیو لائسز اور آپ کا cd-55 ہوتا ہے آپ کا ڈی ایک سیلٹنگ فیکٹر ٹھیک ہے اچھا اگلا کنسیپٹ کیا لکھا ہوا ہے اگلا کنسیپٹ با کہتا ہے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں c1 اسٹریز انہیبیٹر ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں پریونٹ کمپلیمنٹ ایکٹیویشن آن سیلپ سیلز یعنی rbc's کا خلاف ان کو ایکٹیو نہیں ہونے دیتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں c1 اسٹریز کہاں پہ تھا یہ c1 اسٹریز c1 پروٹی ایز تھا ٹھیک ہے یہ یہ والا یہ والا اگر آپ اس کو اس کو انہیبیٹ نہ کریں اس c1 کو انہیبیٹ نہ کریں تو یہ جب ایک بار ایکٹیو ہو چکا ہے یہ تو اپنا کام کرتا رہے گا c4 b یہ بناتا رہے گا membrane attack complex بنتا رہے گا یہ بنتی رہے گا ساری چیز سارا پروٹی ہوتا رہے گا نا تو یہ بیکٹیریا کو بھی ماریں گے پھر آپ کے سیلپ سیلز کے خلاف بھی ایکشن کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا دیا جاتا ہے c1 اسٹریز انہیبیٹرز انہیبیٹرز دیا جاتے ہیں مطلب آپ کی بارڈی کی انہیبیٹرز ہوتے ہیں نیچرل یہ انہیبیٹرز جا کے اس کو انہیبیٹرز کر دیتے ہیں کہ بس بھئی بہت ہو گیا اور نہیں ہوگا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میری حمد یہاں جواب دے چکی ہے آپ نے اور نہیں کرتا تو رک جاؤ تو آپ کا c1 اسٹریز کیا ہو جاتا ہے انہیبیٹرز ہو جاتا ہے یہ مزید آگے یہ سارا پروسس نہیں کرتا اور یہ آپ کے جو سیلز کے خلاف اس کے جو ایکشن ہے کمپلیمنٹ کا اس کو کیا کر لیتے ہیں سمجھا کہ یہ والا کنسیپٹ پکی بات ہے یہ دیف اور اس کے بعد مرل ورہا کنسیپٹ اور یہ آپ کے جو ہے نام سی ون اسٹریز انہیبیٹر ورہا کنسیپٹ سمجھا گیا ہے پکی بات ہے اچھا آگے ہیں اس کی ڈس آرڈرز ہیں اس کے اوپر پندرہ منٹ لگ جائیں گے میرے خیال میں اسی لیکچر میں اس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں چلیس پچاس پچپر منٹ کا ہو جائے گا تو اس کو سیوڈ نہیں کرتے آگے یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اب پہلے ہم دیکھتے ہیں یہی جو ہم پڑھ رہے تھے یہ کمپلیمنٹ ڈس آرڈرز ہیں کمپلیمنٹ ریگولیٹری پروٹین ڈیفیشنسیز یہ دیکھیں ہم نے ابھی پڑھا ہے سی ون اسٹریز انہیبیٹر سی ون اسٹریز انہیبیٹر کا کام کیا تھا یہ سی ون اسٹریز کو آپ روک رہا تھا ٹھیک ہے تاکہ مزید ورک آؤٹ نہ ہو لیکن اگر یہ سی ون اسٹریز انہیبیٹر کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے جب انہیبیٹر نہیں ہوگا جو اس کو روک رہا تھا تو کیا یہ انیکٹیو ہوگا یہ تو ایکٹیو رہے گا سپر ایکٹیو رہے گا جب یہ سپر ایکٹیو رہے گا تو یہ کیا کرتا رہے گا اس کو انڈیوز کرتا رہے گا یہ کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا رہے گا جب یہ کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا رہے گا تو کمپلیمنٹ سسٹم کہ جب زیادہ دیر تک کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ رہے تو ایک اور سسٹم ایکٹیو ہو جاتا جسے کہتے ہیں کیلی کرن سسٹم کیا کہتے ہیں کیلی کرن سسٹم اب یہ کیلی کرن سسٹم کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہیمٹالوجی میں پڑھیں گے کیا ہوتا ہے کیلی کرن سسٹم اب بچ یہاں پر صرف یہ دیکھ لیں کہ جب آپ کا C1 اسٹریز انہیبیٹر کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے کم ہی ہو جاتی ہے تو آپ کا کمپلیمنٹ سسٹم کونسل سسٹم کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ رہے گا یہ ایکٹیویٹ رہے گا جب یہ ایکٹیویٹ رہے گا تو آپ کا کیلی کرن سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا جب آپ کا کیلی کرن سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو آپ کا یہ سائٹوکائن زیادہ ریلیز ہوتا ہے کہاں سے کیلی کرن سسٹم اس کو کرا دیتا ہوتا ہے اب اینجو ایڈیمہ کیا ہوتا ہے کہ آپ صوفت ہیڈیمہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے لپس ہو گئے ٹھیک ہے لوگوں کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ایڈیما کیسے کراتے ہیں تو یہ جو آپ کی بلاڈ ویسل ہے آپ کی بلاڈ ویسل سے زیادہ جو فلویڈ ہے یہاں پہ پریشر بڑھ جائے گا اور اس کی ویزو ڈینیشن ہوگی آپ کی بلاڈ ویسل کی تو وہاں سے جو فلویڈ ہے پلازمہ فلویڈ وہ زیادہ بہر نکلے گا جب وہ زیادہ بہر نکلے گا تو یہاں پہ ٹیشوز پہ جب یہ فلویڈ زیارہ جمع ہو جائے کیا بولتے ہیں ایڈیما کیا بولتے ہیں عمر یہ چ commonly repeat یہ کہ جب آپ کے سی وچ سرے messenger tiver ڈیکیشنسی ہو جائے گی تو آپ کا یہ سی ون ایکٹیو gjort رہے گا سپر ایکٹیو seinen یہ ویڈ رہے گا تو آپ کا complete my system کیا رہے گا سپر ایکٹیویٹ جب 취 ply extrapol system آپ کا سپر ایکٹیویٹ رہتے ہیں تو آپ کا죠 ستم بھی کیا رہتے ہیں عمرہ ڈیکٹی ویڈ رہتے ہیں جب یہ ایکٹیویٹ رہتے ہیں تو آپ کا brady Patch implant زیادہ released ہوتا ہے bradystand steppие ہوا جائے گا ایڈیمہ ہو جائے گا اور یہ ایڈیمہ کیا ہوتا ہے ہیڈیٹری ایڈیمہ ہوتا ہے سمجھا گیا کہ اس سارا پروسس ریپیٹ کروں اس کو میں چلیں میں ریپیٹ کرتا ہوں اس چیز کو دوبارہ ایڈیما کیسے گراتا ہے صرف یہ ریپیڈ کر دو چلیں جب بریڈ اکینن بنتا ہے نا تو بریڈ اکینن آپ کے یہ جو بلڈ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اس کی ویزو ڈیلیشن گرا دے گا ٹھیک ہے جب ویزو ڈیلیشن ہوگی تو یہاں جو بلڈ میں آپ کا جو پلازمہ پڑا ہوا جو فلویڈز پڑے ہوئے وہ زیادہ بہر نکلے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے انڈو تیریل سیز میں سے چیزیں زیادہ بہر نکلنا شروع ہو جائے گی کیونکہ ویزو ڈیلیشن جب ہوتی ہے تو نیوٹروفیس بھی بہر نکلتی ہے انکلیمیشن ہوتی ہے تو آپ کا پلازمہ یہا یہاں پر ٹیشو ہے نا سارے سوف ٹیشوز پڑے ہوئے کونسے سی ٹیشوز سوف ٹیشوز جیسے کہ لپس اور لیرنکس کے ٹیشوز ہوگئے تو آپ کا فلویڈ یہاں پہ جمع ہو جائے گا جب فلویڈ جارت یہاں پہ ان ٹیشوز کے بیچ پہ جمع ہوگا یہاں پہ آپ کو ایڈیمہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایڈیمہ پھول جائے گا آپ کا یہ والائی سال سویلنگ سی ہو جائے گی تو اس طرح یہ کیا کراتا ہے ایڈیمہ اور یہ ایڈیمہ کراتا ہے مظلوب جو سوف ٹیشوز ہوتے ہیں وہاں پر ایڈیمہ کراتا ہے ہر جگہ پہ نہیں سوف ٹیشوز پر ایڈیمہ کراتا ہے سمجھ آگیا ہے اچھا ایک اور بات اس کے ساتھ وہ ملا رہا ہے کہ اس انہیبیٹرز آر کنٹرائنڈکیٹرڈ کہ جب اگر کسی کو جو ہے نا سی ون اسٹریز انہیبیٹر کی ڈیفیشنسی ہے آلریڈی کسی پیشنٹ کو تو آپ اس پیشنٹ کو اس انہیبیٹرز نہیں دیں گے اب اس کیا ہوتا ہے اس ہوتا کا کوئی بھی پی کو ایک کرس کرتا ہے practicing ج shine بتانیا کیا ہوتا ہے جو آپ کی construction کراتا ہے بہتی کو انکریز کرتا ہوتا ہے تیک ہے آپ کیا یہ اینزائیم کیا کرتا ہے ح collecting کراتا ہے اور ساتھ میں کیا کرتا ہے BP کو انکریز کرتا ہوتا ہے یہ ای Look اب یہ ان그렇ج جائمہ ہے اب یہ انجی اٹھرک انجیو ٹینشن ڈیو ٹینشن ڈنڈ کو کسی میں ڈینڈ کرتا ہے ڈینڈ میں دیکھیں گے یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک اور کام بھی برائڈیاںsti ہوتا ہے گھ یہ آپ کی برائڈیاں کڑھ برائڈیاں یہ اس کی بریگ ڈون اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے یعنی آپ کی برائڈیاںڈ کا لیول جو ہے وہ کیا کرتا ہے کم کرتا ہے جب توڑ پھوڑ کرے گا تو برائڈیاں کا لیول کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا جب کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں ACE inhibitors دے رہے ہیں دے رہے ہیں ACE inhibitors اور وہ الذي C1 contraries inhibitors کی دیفیشنسی تھی اس کو مطلب اس کے اندر بریڈی کینن آلریڈی بڑھا ہوا تھا اب اس کو بریڈی کینن آلریڈی بڑھا ہوا تھا پھر ہم نے اس انہیبیٹرز دے دیئے تو کیا یہ اس کام کرے گا اس کام نہیں کرے گا جب اس کام نہیں کرے گا تو کیا بریڈی کینن کی بریکڈون ہوگی جو کہ آلریڈی بڑھا پڑا ہے آپ کی بارڈی میں کس کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے یہ سی ون اسٹریز کی دیفیشنس کی وجہ سے سی ون اسٹریز انہیبیٹر کی دیفیشنس کی وجہ سے یہ بڑھا پڑا ہے تو وہ اس کی بریکڈون کرا رہا تھا پھر ہم نے اس پیشنڈ کو اوپر تھا کیا دے دیئے اس انہیبیٹر دے دیئے تو اس ہی نہیں بنے گا تو بریڈی کینن کی بریکڈون نہیں ہوگی تو بریڈی کینن مزید کیا ہو جائے گا اب اس کا لیول مزید بڑھ جائے گا جب اس کا لیول مزید بڑھے گا تو یہ مزید کیا کرائے گا آپ کا انجوڈیما کرائے گا تو یہ کنٹرائنڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو سی ون اسٹریز انہیبیٹر ڈیفیشنٹی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا یہ ایس انہیبیٹرز نہیں دے سکتے ایس انہیبیٹرز کیا ہوتے ہیں کنٹرائنڈیکیٹر ہوتے ہیں سمجھ آگئے میری بات یہ اس کنسپٹ کو دونوں کو جو ملتا جلتا ہے ایس انہیبیٹرز اور یہ آپ کے انجوڈیما آپ کے کیلکرین سسٹم اور بریڈی کینین سی ون اسٹریز انہیبیٹر ڈیفیشنسیز یہ ملتا جلتا کنسپٹ سمجھ آگئے یا میں ریپیٹ کر دوں گا کسی کو سمجھ نہ آیا آگئے سمجھ چلے آگے دیکھیں آگے یہاں پر ایک اور چیز کریکٹرائز بائی ڈکریز یہ میں ذرا ساہب کرلوں سہینڈ دکھائی تیرا کریکٹرائز بائی ڈکریز سی ایچ فور سوری سی فور لیول بھی کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یہ کیوں کم ہوگا ہنٹ یہ ہے ہنٹ یہ ہے علی ڈکٹر علی شان آپ چھپ کر کے بیٹھیں گے کہ سی ون جو اسٹریز ہے ٹھیک ہے سی ون اسٹریز کی انہیبیٹر کی دیفیشنسی ہو گئی ہے تو آپ کا کمپلی میٹ سسٹم کیا ہو جائے گا سپر ایکٹیو ہو جائے گا کمپلی میٹ سسٹم کے سپر ایکٹیو ہونے سے سی فور کا لیول کم کیوں ہو جائے گا یہ یہاں پہ آیا یہاں پہ آیا یا ایک سی پور کی کیا ہو جائےگی کلیویے جو جائے گی ویری گوڈ آنس wyst Washington very good سی فور کی کیا ہو جائے گی کیونکہ آپ کا کیا ہو گیا سپر ایکٹیو ہو گیا آیا tama سسٹم کیا ہوگیا سپر ایکٹیو تو آپ کا سی فور کی کلیویے بھی بڑھ جائے گی ابکورس بڑھ جائے گی نا کلیویےNIE جب میں اس کی کلیویے بڑھ جائے گی تو آپ کا سی فور زیادہ یوز ہوگا سی فور بن رہا ہے ٹوٹ رہا ہے بن رہا ہے ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹتے 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 ایک وقت ہے گا آپ کے سی فور کا لیول کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اور آپ کے جو سی فور بھی سی ٹو بھی جو بھی بن رہی تھی وہ بھی کیا ہو رہی ہے زیادہ یوز ہو رہی ہے زیادہ بن رہی ہے مطلب زیادہ یوز ہو رہی ہے تو اس طرح آپ کے سی فور کا لیول کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا یہ concept سمجھا گیا ہے کہ یہ characterized by decreased c4 level کس طرح کم ہو جاتے ہیں سمجھا گیا ہے پکی بات ہے سمجھا گیا ہے میں دیکھ لوں کہ کوئی چیز رہنا گئی ہو بریڈی کینن کی توڑ پھوڑ کر رہا ہے تو بریڈی کینن کو ڈکریز کرتا ہے بریڈی کینن کا level ڈکریز کرتا ہے یہی چیز تو تھوڑی گمانے والی ہے بریڈی کینن کو کم کرتا ہے بریڈی کینن کو کم کرتا ہے لیکن ایس انہیبیٹرز بریڈی کینن کو بڑھاتے ہیں سمجھا گیا چیز تو اسی لیے یہ چیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑا گمانے والا ہے کیونکہ وہ دیکھیں ایک چیز انہیبیٹ ہے اس کا بھی انہیبیٹر آ رہا ہے ایک سی والی اسٹریز ہے اس کی انہیبیٹر ہے اور انہیبیٹر کی ڈیفیجنسی ہو رہا ہے تو تھوڑا کنفیوزنگ سا ہو جاتا ہے چلے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں نیچے والا کیونکہ یہ بھی طرح ملتا جلتا ہے پیچھے ہم نے جو پیگا جین پڑھا ہے اس سے ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے پیرز اگزیمل نوکٹرنل ہیموگلو بینوریا یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ آپ کا کیا ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں اس کو ساف کرنوں تا کہ ہمیں اسے جا کوئی یوز کر سکیں ہم نے کہا کہ آپ کے ربی سیز کے اندر کون سا جین ہوتا ہے پیگا جین اور پیگا جین کون سی پروٹین کو بناتا ہوتا ہے آپ کی جی پی آئی پروٹین کس کو یہ آپ کا ربی سی ہے اس میں پیگا جین تھا پیگا جین نے کیا بنا دیا جی پی آئی پروٹین جی پی آئی پروٹین کیا بنا دے گی ڈیف بنا دے گی کیا بنا دے گی ڈیف یا پھر کیا بنا دے گی آپ کی میرل بنا دے گی کیا بنا دے گی آپ کی میرل بنا دے گی اب اب آپ کے یہ پیگا جین میں ڈیفیکٹ آگیا ہے کس میں اچھا یہ کیا کرتے تھے ڈیف اور میرل کیا کرتے تھے کہ آپ کا جو کمپلیمنٹ سسٹم آتا تھا اس کو کہتے تھے کہ میرے آر بسیز پر آپ نے اٹیک نہیں کرنا میرے مالک کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ اس نے دو ایک شیر اور ایک ٹائگر پالا ہوا ہے کیا آپ نے میرے مالک پہ جانب ہو نہیں کرنا ان کو باندھا ہوگا آپ نے پاس رکھا ہوا ہے آپ نے میرے مالک پہ اٹیک نہیں کرنا اب کیا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے اب آپ کا یہ جین کا ڈیفیکٹ آگیا ہے جب پیگا جین ڈیفیکٹ آئے گا آپ کا جی پی آئی بنے گا جی پی آئی نہیں بنے گا آپ کا ڈی اے ایف بنے گا نہیں بنے گا آپ کا میرلے بنے گا صحیح لیکن اس کے اوپر کیا اٹیچ ہوگا نہیں کیونکہ وہ اس کے ذریعے اٹیچ ہو رہا تھا جی پہی کے ذریعے تو یہ اٹیچ نہیں ہوں گے جب یہ اٹیچ نہیں ہوں گے تو کمپلی میٹ سسٹم کھل مکھل آئے گا کہ یار تو اس کے پاس تو کوئی نہیں ہے توڑو اس رہے اس ربیسی کو توڑو وہ اس ربیسی کے کیا کر دے گا توڑ دے گا تو اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں ہیموگلوپنوریا جب یہ ٹوٹے گا تو آپ کا ہیموگلوپن کا لیول بھل نہیں جائے گا بلڈ میں کیونکہ آر بیسیز ٹوٹ رہے ہیں کون سے ٹوٹ رہے ہیں آر بیسیز ٹوٹ رہے ہیں تو مطلب ہیموگلوپن کا لیول کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا ہیموگلوپن آر بیسیز کے اندر کیا ہوتی ہے ہیموگلوپن آر بیسیز ٹوٹیں گے تو ہیموگلوپن کا لیول کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو یہی ہے آپ کا ہیموگلوپن لیول یوریا آپ کے یوریا میں ہموکنپن کے لیے والا کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو اس طرح یہ چیز بڑھ جاتی ہے سمجھا گئے یا میں اس کو رپیڈ کروں رپیڈ کروں کہ نہیں کروں اچھا اس میں پتہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کمپلیمنٹ جو اس کی توڑ پور کرتا ہے یہ انٹرا ویسکولر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ انٹرا ویسکولر یعنی ویسلز کے اندر آر بیسیز ٹوٹتے بیسلز کے اندر اس کی ہیمولیسز ہوتی ہے یہ بات آپ نے جہاز رکھنی ہے پیگا جین نہیں بنے گا جی پی آئی نہیں بنے گی ڈیف اس کے اوپر نہیں بیٹھے گا مرلس کے اوپر نہیں بیٹھے گا کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیو جو ہے وہ اس کے اوپر ایزلی اٹیک کرے گا اور انٹرا ویسکولر جو ہے نا ہیمولیسز کرا دے گا کس کی آپ کے آر بیسیز کی آر بیسیز کو توڑ پھوڑ دے گا تو یہ یہ سارا پروسس ہو جائے گا اچھا آئے ہار بیسیز کو جب توڑے گا تو رو سے ٹوٹ کیا بن جائیں گی ہیمو گلو بن نے ہیمو گلوبن میں آپ کو بلد میں بیلٹ اپ ہو جائے گی ٹیک ہے اچھا اچھا اُس کے بعد جب آپ کی ہیمو گلو بن ٹوٹتی ہے ٹھیک ہے اوپر ہیمو گلو بن ہے جب وہ اس کو توڑے گا ٹھیک ہے تو ہیمو گلو بن کے اندر کیا ہوتی ہے آئرن کیا ہوتی ہے آئرن تو آپ کے بلاڈ میں آئرن کا لیول کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے یعنی آپ کے بلاڈ میں ایچ بی کا لیول کیا ہو گیا ہے بڑھ گیا ہے جب ایچ بی کا لیول بڑھتا ہے ایرن کا لیول بڑھتا ہے تو یہ ٹاکسک ہوتا ہے مارنی کیا ہوتا ہے ٹاکسک تو آپ کی باڈی میں ایک اور پروٹین ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیپٹو گلوبن کیا ہوتا ہے ہیپٹو گلو اب ہیپٹو گلو بین کا کام کہتی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں میں ہی ہوں یہ آئے گی اور اس ہیمگلو بین اور اس آئیرن کو پکڑ لے گی اور اس کو جکر کے رکھی گی پک굣 کے رکھی گی اور اس کو جوریا کے ذریعے کیا کرائے گی ایکسکریٹ کرائے گی جبکہ اب یہ اس کو پکڑ رہی ہے تو ہیٹا ہیمگلوب میں اب یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ ہیپٹو ہیمگلو بین میخم بیٹ Ncnedeش ہو جاتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ آپ کی جو فری ہپٹا گلوبین ہوتی ہے کیا ہوتی ہے فری وہ ڈکریز ہو جاتی ہے کیسے کہ یہ تو کام کر رہی ہے یہ تو فری تو نہیں ہے یہ تو بیزی ہو گئی ہے نا یہ اس کو پکڑے اس نے ایرن کو پکڑا ہوا ہے جتنی بھی تھی انہوں نے کیا پکڑا ہوا ہے ایرن کو پکڑا ہوا ہے کس کو پکڑا ہوا ہے ایرن کو پکڑا ہوا ہے تو جو فری ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی کام ہو جائیں گی تو آپ کی جو فری ہپٹا گلوبین ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کاموں لے کی یہими سب سمجھ آ گیا آپ کا پیگا جین نہیں بنے گا پیگا جین نہیں بنے گا تو جی پی آئی پروٹین نہیں بنے گی جی پی آئی پروٹین نہیں بنے گی تو آپ کا ڈیف اور مرل اس کے اوپر اٹیچ نہیں ہو پائے گا تو کمپلیمنٹ سسٹم انٹرا ویسکولر آر بیسیز کی ہمولائسس کرائے گا تو اس طرح آپ کی ایچ بی لیول بڑھ جائے گا ایچ بی بڑھے گا تو آپ کا ایرن بڑھے گا ایرن بڑھے گا تو ایرن کو کم کرنے کے لیے آپ کا جو ہے نا یہ ہے ٹیمگلوپن پروٹین اس کو کیا آکے بائنڈ کرے گی تاکہ اس کو یوریا کے ذریعے بہر ایکسکریٹ کروں تو فری آپ کی جو ہیپٹاگلوپن ہوتی ہے وہ کیا پڑھ جاتی ہے کم پڑھ جاتی تو اس کی کیا ہو جاتی ہے ڈیفیشنسی ہیپٹاگلوپن آپ کے اس میں پڑھی ہوتی ہے بلڈ میں پڑھی ہوتی ہے ٹھیک ہے موسٹی پروٹین آپ کے لیور کے اندر ہی سنتھیسائز ہوتی ہے ہے پھر وہاں شیفٹ کہاں ہو جاتی ہے آپ کے پلازم میں شیفٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب اب مجھے کون بتائے گا اس کا نام یہ پیراوز اگزیمل نوکٹرنل ہیموگلوپنوریا کیوں ہے اچھا پہلے اس کی ڈیڈنگ کر لیں ڈیفیکٹین پیگا جین پریوینٹنگ کی فارمیشن آف گلائکو گلائکو سائل فاسپوٹائیڈائل انیسٹول یہ جی پی آئی اس کا مکمل فارم ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے اینکرز فور کمپلیمیٹ انہیبیٹر ٹھیک ہے جو کمپلیمیٹ کو انہیبیٹ کرتے ہیں سچ از ڈکے ایکسلیٹنگ فیکٹرز ڈیپ دوسرا نام cd55 and membrane inhibitors آف لائسز ریکٹیو لائسز مرل دوسرا نام cd55 ہے کازز کمپلیمیٹ میڈییٹیڈ انٹرویسکلل لائسز کیوں کہ جب یہ نہیں ہوں گے تو آپ کے یہ کیا ہو جائے گا کمپلیمیٹ سسٹم کم انٹرویسکلل ہیمولائسز کر دے گا جب یہ ہیمولائسز کرے گا ایرنٹ بڑھ جائے گی ایرنٹ کو باؤنڈ کون کرے گا آپ کا ہیپٹوگلوبن تو ہیپٹوگلوبن کا لیول کیا ہو جائے گا اس میں کم پڑھ جائے ہیپٹوگلوبن کا لیول ڈکریز ہو جائے گا اور آپ کا یورین کیا ہوگا دار یورین ڈار کیوں ہوگا ہیموگلوبن ہے ویری کو ڈکٹر علی شاند کیونکہ تو اس میں آپ کی کیا آ رہی ہے ہیموگلوبن کا لیول ڈکریز ہوا ہوا ہے تو آپ کا جرین ڈارک ہوگا یہ دیکھ لیں آپ کا جرین کیا ہوتا ہے اب کون بتائے گا اس کا نام پر زیکزیمل نوکٹرنل ہیموگلوبنیوریا کیوں ہوتا ہے میڈیکل کی لینگویج میں نوکٹرنل کسے کہتے ہیں نوکٹرنل میڈیکل کی لینگویج میں نائٹ کو کس کو بولتے ہیں نائٹ کو نوکٹرنل کا مطلب نائٹ ہوتا ہے اور پروزیکزیمل کا مطلب کیا ہوتا ہے سڈنلی اچانک سے کیا سڈنلی اور یہ آپ نے پڑھا ہے ہیموگلوبنیوریا کے یوری میں آپ کی ہیموگلوبن کیا ہوگی اس کے پیچھے کیا کنسپٹ ہے ایک سٹوری ہے میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں اس کے پیچھے یہ کنسپٹ ہے کہ رات کے وقت جب آپ لوگ نیل کرتے ہیں سوتے ہیں اس وقت آپ کے بلاڈ میں آپ کی بارڈی میں سی او ٹو کا لیول انٹریز ہو جاتا ہے اور اکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے یہ تو سب کو پتا ہوگا یہ تو سب کو سیمپل سکٹ پتا ہوگا کہ سی او ٹو لیول بڑھ جاتا ہے اور اکسیجن لیول کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے جب سی او ٹو لیول بڑھتا ہے تو یہ ایچ ٹو سی او تھری بنا دیتا ہے ہماری بارڈی میں کیا بنا دیتا ہے ایچ ٹو سی او تھری جب ایچ ٹو سی او تھری بن جاتا ہے تو ہماری جب یہ بنتا ہے تو مطلب کہ ہماری بارڈی میں H positive ions کیا ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اور H positive ions بڑھنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کی pH کیا ہو گئی ہے decrease ہو گئی ہے pH کیا ہو گئی ہے یہ negative لکھرتام ہوتا ہے hydrogen ions کا hydrogen ions بڑھیں گے تو pH کم hydrogen ions کم تو pH زیادہ pH ہو گیا کم یعنی acidic ہو گیا ہے کہ basic ہو گیا ہے pH کم acidic ہو گیا ہے یہ چیز نہیں دیاتی ہے آپ لوگ کو یاد کہ acidic ہوتا ہے کہ basic ہوتا ہے تو اگر pH کم ہو گی تو آپ کا acidic ہو جائے گا pH زیادہ ہو گی تو کیا ہو جائے گا basic تو یہ محول کیا ہو جاتا ہے acidic اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کا complement system کونسا complement system اس وقت زیادہ active ہو گا جب آپ کی pH کیا ہو گی کم ہو گی یا پھر آپ کے بارڈی کا جو محول ہے وہ acidity بڑھا ہو گی جب یہ acidic nature ہو گی آپ کے blood کی تو آپ کا complement کیا ہو گا زیادہ active ہو گا جب at night time آپ کا co2 بڑھتا ہے تو h2 co3 زیادہ بنتے ہیں h positive بڑھ جاتے ہیں pH کم ہو جاتی ہے pH کم ہو جیاسے complement system زیادہ active ہو جاتا ہے جب pH complement system زیادہ active ہو گا تو complement system کیا کام کرتا ہے کیا کر رہا ابھی یہاں بھی ہم نے دیکھا RBCs کی breakdown کرے گا کس کی RBCs کی breakdown کرے گا RBCs کو توڑ پھوڑ دے گا جب RBCs توڑے گا تو ہیموگلومن کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور ہیموگلومن بڑھ جاتی ہے اور یہ سارا پروسس کب ہو رہا ہے night time ہو رہا ہے نا رات کے وقت اور یہ یوریا میں آپ کی ہیموگلومن کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اور پھرا زگزیمل کہ اچانک جب آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور urination ہوتی ہے جاتے ہیں تو urination میں تو آپ کا جو urine ہے وہ اس طرح کا کیا ہوتا ہے dark ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتی ہے کہ رات کے وقت آپ کا کمپلیمنٹ سسٹم زیادہ active ہوتا ہے اور اس وقت اگر آپ کا پیگت جین کام نہیں کر رہا تو جی پی آئی نہیں بنے گی جی پی آئی نہیں بنے گی تو دیف اور مرل نہیں ہوں گے دیف اور مرل نہیں ہوں گے تو کمپلیمنٹ سسٹم اس کی انٹرویسکلر ہیموگلومن بڑھ جاتا ہے سمجھا گئے چیز پکی بات ہے کوئی question یا کوئی چیز رہ گئی آپ لوگوں کی ہاں 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 ہوتی ہے وہ ہم آگے جا کے ان کو ڈیٹیلز میں دیکھیں گے کہ وہ سارا کیسے ہوتا ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ سارے چیزیں ہم پڑھتے جائیں گے ہر چیز میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں ابھی ہم جیتے جیسے ایسا ایسا چیزیں پڑھ رہے ہیں جب ہم نے شروع میں کمپلیمنٹ کا لفظ پڑھا تھا تو آپ کے mind میں کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آج دیکھیں کمپلیمنٹ آخر گر آ ہی گیا تو ایسا ایم بی بیس جیسے آگے بڑھتا جائے گا تو ہر چیز آتی جائے گی ہر چیز وہاں پہ کور ہوتی جائے گی تو ہر چیز ہمیں ہر ایک basic concept ہر ایک چیز کور ہو جائے گی ہر چیز کا ہمیں پتہ چال جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے مجھے آپ کو سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں کم ٹائم لگے گا ٹھیک ہے دیکھیں اگر میں سیدھا کمپلیمنٹ آپ کو اٹھا کے پڑھاتا تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کمپلیمنٹ کیا ہے آپ کے لئے نئی چیز ہوتی کمپلیمنٹ ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا سمپل میں نے سمجھانا شروع کر دیا اب اس میں انٹی جن میں نے آپ کو انٹی بارٹی پہلے بتایا ہوا تھا اب میں نے سمپل اس کے چیزیں شروع کر دیا اس کا میں نے بے سیکنٹ سٹ آپ کو نہیں بتایا تو اسی طرح آپ کے بے سیکنٹ سٹ بڑھتے جائیں گے اور چیزیں ہمارے لئے مزید آسان ہوتی جائیں گے چلیں کچھ اور بھی رہ گیا تھا یہ دیکھیں کمپلیمنٹ ڈیس آرڈرز دو اور بھی رہ گیا کون کون سے ہے ارلی کمپلیمنٹ ڈیفیشنسیز اور ٹرمینال کمپلیمنٹ ڈیفیشنسیز ارلی کمپلیمنٹ ڈیفیشنسیز مطلب جو آپ کی کمپلیمنٹ کی جو ارلی پروٹینز بنتی ہیں ارلی پروٹینز کون کون سے بنتی ہیں نہیں ہوتی ہیں سی ون سی ٹو سی ٹری اور سی فور یہ ارلی پروٹینز ہیں جب یہ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ ارلی پروٹینز ہیں سی ون سی ٹو سی ٹری سی فور یہ ساری کیا ہیں ارلی پروٹینز ہیں جب وہ کہتے ہیں آپ کی ارلی پروٹینز نہیں بنے گی تو آپ کو یہ مسائح ہوگی کون کون سے کہ آپ کو ریکرنڈ پائی جینک سائنس ہو جائے گا ریسپریکٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو جائے گا اور انکریزڈ ریسک آف ایسیلی ہو جائے گا تو یہ والے آپ کو کیا ہو جائیں گے انفیکشن ہو جائے گا سمجھ آ گیا ہے ہیری گوڈ کوئیشن ایک اور کوئیشن ہونا چاہیے ایک اور کوئیشن ہونا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے سائنس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے چیخز کے پیچھے جو سائنس ہوتے ہیں سائنس ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے نوز سے پھر آ کر ملتے ہوتے ہیں اس کی بات ہوگی اور ریکرنڈ کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے پیجینک ہوتے ہیں کہ آپ کے سائنس ہوتا ہے یہاں پر سمال سے ریڈ سے آپ کے جو اینا وہ ٹیومر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ٹیومر تو نہیں کہہ سکتے ہیں مطلب بنائن سے بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں بنائن سے ایسا تھوڑی سی مطلب swelling سی ہو جاتی ہے ریشن سے بن جاتے ہیں آپ کی سمال ریڈ بنائن جو اینا آپ کے ریشن بن جاتے ہیں کہاں پر آپ کے فیس کے اوپر سائنس کے اوپر یہاں پر یہاں پر تو اسے کیا بولتے ہیں ریکرنٹ پائجنک سائنس بہتے ہیں اور اس کے بعد ریسپیریٹری ٹریک انفیکشنس کا تو آپ کو پتے ہیں اور انکریز ڈسک ایسے لی کو بہت فیمس ڈیزیز آرٹو امیون ڈیزیز سیسٹمک لپس ایرثرمیٹوسس اس کا جو کامن سیمٹم ہے وہ کون بتائے گا اسے لی کا جو کہ یو ایس سمیری پہ پوچھتا ہے وہ ساری وہ بھی ہوتا ہے لیکن پر پر بتائیں جو اس کے فیمس ہوتا ہے جس جس کو دیکھ کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی جس کو دیکھ کے کوئی بھی ڈاکٹر کا دیکھے نا کہ وہ بنا ہوا ہے وہ سیمٹم آپ کو سکن پر نظر آ گیا ہے یہ ایک اسے لیے ہوتی ہے نا آپ کو سکن پر وہ چیز نظر آ جائے تو آپ ایٹومیٹک کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے اس کو ایسے لیے وہ بھی ہوتا ہے لیکن لیکن بٹر فلائی شیپ بن جاتی ہے آپ کو یہاں پر فیس پر ریڈش سی بٹر فلائی شیپ یہ یہ آپ کا نوز ہے ناک ہے اس پر اس بن جاتا ہے آپکہ یہاں پر کیا بن جاتا ہے آپ کا بٹر فلائی ریش بن جاتا ہے یہاں پر ایسے ایسے بٹر فلائی ریش بین جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ امپورٹڈ ہے اسلام علیکی شیپ من سائل کرر جاتا ہے سمجھ آ گیا اب سمجھ آ گیا یہ کہ اگر ارلی یہ چیز دیکھ لیں کہ اگر ارلی پروٹینز نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا اور انگو ہم مقبول دکھاؤں ہیں вы جائے گا ریکرنڈ پیجن ایک سائنس ہوگا اور آپ کو رسپریٹی ٹریکٹ انفیکشن ہوگے اچھا جی اگر آپ کا ترمینل کمپلیمنٹ ڈیفیشنسی سی فائیو سی سیک سی 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 ایٹ اور سی نائن نہ بنے تو کیا نہیں بنے گا میمبرین اٹیک کمپلیکس نہیں بنے گا میمبرین اٹیک کمپلیکس نہیں بنے گا تو آپ کو یہ ریکرنڈ نیزیریہ بیکٹیریم اس بیکٹیریہ کے بار بار انفیکشن ہوں گے اس کے انکریز کیونکہ آپ کا جو میک ہوتا ہے میمبرین اٹیک کمپلیکس ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس بیکٹیریہ کے پیچھے ہوتا ہے اس کا فلی دشمن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی کیلنگ کرتا ہوتا ہے تو جب وہ نہیں بنے گا تو یہ بیکٹیریہ نہیں بنے گا تو اس کے سسپٹیبیلٹی بڑھ جاتی ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے جو انٹیکشن ہوتے ہیں وہ بار بار ہوتے رہتے ہیں چینلی ہمارا یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کا میں دیکھ لیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اگر کوئی چیز رہ گئے تو وہ کر لے سٹل اگر آپ لوگ کو کوئیی کوئیسن ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں ہے کوئی کوئیسننی آپ لوگوں کا ہے یہ پریکس میں ل programm السلام مغلق نہیں ہوگی تو اس کی س Rooseaster پہ بھی عائلہ کی اگ اس پاکسASE میں آئے گا خلال اپنے ساتھ رہی ہے ابدھین سال مغلقهاہ سامر ہموگلبن یا سپک بھی ممكن بھی عالی کی نمکل یں اگروں کی اپنی سses اگلی حافظ ہیںخمار اچھا اس زندگی طرحت اور خلال رکس thresholdہ اچھا اس پرہان shocking نمیوں کا جانب نہیں ہوگا لیکن آپ کے جو سیل کو호ب ابس پر Munضوب معنی معندگی مطلب کہ saturation ہم جتنے بھی اس میں باقی جو rbc پڑھیں گے وہ تو اپنی saturation complete کریں گے مطلب ایک rbc نے جتنے اپنے اٹھانے ہیں اس نے وہ اتنے ہی اٹھائے گا آپ کے ایکسیجن کے مالک میں اتنے ہی وہ اٹھائے گا لیکن اب دیکھیں یہاں پر مطلب کہ آپ کے تھاپ یہاں پر آپ کے پانچ rbc پڑھے ہوئے تھے کتنے پڑھے ہوئے تھے پانچ rbc اب پانچ rbc اس نے دو اٹھانے تھے اس نے دو اٹھانے مطلب ایک ایک اس نے تو اگر اب دیکھیں اگر یہ مر جاتا ہے تو کیا یہ ایک اٹھانے شروع کر دے گا یہ تو آپ اپنے دو ہی اٹھائے گا یہ بھی اپنے دو اٹھائے گا لیکن number of oxygen کام ہو جائے گا پہلے کتنے اٹھا رہے تھے دو چار چھے آٹھ دس اب کتنے ہیں اٹھ ہے ایک ہی کیا ہو گئی ہے کلنگوں کی breakdown ہو گیا ایک ختم ہو گیا تو اس طرح oxygen کام جاتی ہے لیکن oxygen کی saturation بھائی ہوتی ہے سجن بھی ٹھیک ہوتی ہے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے یہ بھی آپ کی پیتھالوجی کا ٹاپک ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں پیتھو میں جا کے دیکھیں گے یہ آپ کے ریڈیکل فارمیشن فریڈیکلز میں وہاں پہ ہم اس کو جا کے دیکھیں گے یہ کیا پرسز ہوتا ہے کوئی اور سوال آپ لوگوں کا تو سمجھ آ گیا ہے سمجھ آ گیا ہے سمجھ آ گیا ہے ڈاکٹر حضرات کوئی question ہو تو ڈاکٹر حمزہ سمجھ آ گیا ہے ڈاکٹر میر سمجھ آ گیا ہے چلیں جی کل ہم پڑھیں گے important cytokines پھر اس کے بعد ہم ایمیرالوجی کو جو first half ہے اگلے دن اس کی رویین کریں گے جمرات والے دن اور جمعہ والے دن جیسے ہی ہم لوگ آئیں گے سب سے پہلے آپ کو mcqs کی ایک paper دیے جائے گا کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی آپ ذرا رویین بھی کر کے آئیں گے گھر سے پہلے ایک دن پہلے میں پورے کی رویین کرا دوں گا پھر آپ کو ہم وہ paper دیں گے کوئی بیس پچیس ایم سی کیوز آپ ان کی رویین کریں ایم سی کیوز فیل کریں اور آپ کو feel ہو کے آیا کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ کڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا